رکعتوں کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے تحجد کی نمازوں کا ثواب جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نماز نفل پڑتا ہے کی وطر کی نمازوں کا نفع سرخ رنگ کے اوٹ سے کہیں زیادہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ سنت اور نوافل نمازوں کی کیا فضیلت ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کی علاوہ فرض کے جو شخص بارہ رکعتیں دن رات میں پڑھا کرتا ہے اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنا دیا جائے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کی دو سنت دنیا اور آخرت سے بہتر ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر کی فرضوں سے پہلے جو شخص چار رکعت پڑھا کرتا ہے تو اس پر دوزک کی آگ حرام کر دی جاتی ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ زہر کی چار سنتیں پڑھنے والوں آگ چھو بھی نہ سکے گی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زہر کی چار سنتیں پڑھنے والوں کے لیے آسمان کے درواز دی جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ زہر سے قبل کی رکعتوں کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے تحجد کی نمازوں کا ثواب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اثر سے پہلے یعنی اثر کی فرض نماز سے پہلے جو چار رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہیں اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اثر سے پہلے چار رکعت پڑھنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعائیں دی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے بشرت طریقہ درمیان میں کوئی بڑی بات یا لگو کام نہ کر رہے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مغرب کی نماز کے بعد بیس رکعت نفل پڑھنے والوں کا گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ وطر کی نمازوں کا نفع سرخ رنگ کے اوٹ سے کہیں زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باوضو سونے والوں کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے جب یہ باوضو سونے والا اپنی نیند سے ہوشیار ہوتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی وسیحت کی ہے ایک ہر مہینے تین روزے رکھنا دوسرا سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا تیسرا فجر کی نماز کی دو سنتیں پڑھنا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے سونے والا جب رات کو نیند سے ہوشیار ہوتا ہے تو جو دعا خدا سے مانگتا ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے